نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے ٹیم برائے فروخت کولم نگار ہے منصور آفاق اور آواز ہے ساکھ برزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org www.niceuba.org گلی کے موڑ پہ بڑے لڑکوں کے ایک جھرمٹ میں ایک لڑکا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ٹیم بکاؤ ہے ٹیم بکاؤ ہے ہے کوئی خریدنے والا میں نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا کونسی ٹیم بکاؤ ہے کہنے لگا ایسی ٹیم جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہر کھلاڑی رستم زمہ ہیں وسیم اکرم اور شین وون ان کے سامنے کیا ہیں گنگولی تو ان کے آگے پاؤں پاؤں چلتا ہے ٹیم میں ایسے ایسے بلے باز موجود ہیں جو ایک آور میں چھے چھکے لگا سکتے ہیں اور بولر چاہے تو ایک آور میں آدھی ٹیم کو آؤٹ کر دیں میں نے پوچھا ہے کہاں یہ ٹیم کھلاڑیوں کی شکل تو دکھاؤ کہنے لگا بس ابھی امریکہ سے واپس آنے والی ہے اور میں ہس پڑا میں نے کہا اچھا تو تم یہاں بیٹھ کر قومی ٹیم فروخت کر رہے ہو نوٹ گوڈ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا کہتے ہیں جو چیز خراب ہو جائے اسے بیچ دینا چاہیے جیسے انتظامی خرابی کے سبب پی آئی اے بیچی جا رہی ہے جیسے خسارے کی وجہ سے اسٹیل ملک کی بولی لگنے والی ہے اپنی قومی ٹیم بھی انہی اداروں جیسی ہو چکی ہے اسے بھی فروخت کر دینا چاہیے بڑے اچھے پیسے دے جائے گی بابر اور آمر کی بولی تو کروڑوں تک جا سکتی ہے میں نے کہا ینگ مین ٹیمیں نہیں بکا کرتی وہ ملک کی پہچان ہوتی ہیں بولا حیرت کی بات ہے دریا بک سکتے ہیں پرندے اور ہوایں فروخت ہو سکتی ہیں ٹیم کیوں نہیں بک سکتی میں نے حیرت سے پوچھا کون سا دریا کہنے لگا جنرل ایوب نے بھارت کو دریا نہیں بیچ دیے تھے ہماری ٹیم کو بھی بھارت بڑے شوک سے خریدے گا بلکہ بولی وڈ کے اداکار ہی پوری ٹیم لے لیں گے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نو جوانوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا میں نے انہیں بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے مگر نئی نسل بڑی ہوشیار ہے خیر میں چل پڑا ایک امن مشاعرے میں شریک ہونے جا رہا تھا وہاں پہنچا تو بینر پر یہ شیر لکھا ہوا تھا گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچائیاں بھی جل جائیں جب میری بار چھوٹی یہ آئی تو صاحب نظامت نے فرمایا کہ چونکہ آپ تقریب کے صدر ہیں اس لیے صدارتی خطبہ بھی دیں گے پتہ نہیں میرے جی میں کیا آیا کہ میں نے کہا کہ یہ جس امن کی تلاش میں آپ پھرتے ہیں یہ ہماری شاعری سے نہیں آنے والا اس وقت دنیا میں بارہ ہزار ایک سو اکیس ایٹم بم ہیں جن میں صرف ایک سو ستر ہمارے پاس ہیں یعنی پاکستان کے پاس پچھلے سال تک انڈیا کے پاس ایک سو چونسٹھ ایٹم بم تھے مگر اس وقت ان کی تعداد ایک سو بہتر ہو چکی ہے یعنی تعداد میں ہم سے دو زیادہ ہو چکے ہیں لطف کی بات ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں سے کوئی ایک بھی ایٹم بم چلائے تو دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم دہلی پہ ایٹم بم پھینکیں تو لاہور تک کچھ باقی نہیں بچے گا اور پھر ایک سو ستر اور ایک سو بہتر مل کر تین سو بیالیس ایٹم بم بنتے ہیں یہ برے سغیر کو ہی نہیں آدھی سے زیادہ دنیا لکمہ اجل بنا سکتے ہیں اب اس بات پر غور کریں کہ باقی جو دس ہزار نو سو اٹھتر ایٹم بم ہیں وہ چلیں گے تو کیا ہوگا وہی قیامت کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ آئیں گے مطمئن ہو جائیں مجھے ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک ہزار سال تک قیامت آنے کا کوئی امکان نہیں یعنی یہ ایٹم بم پڑے پڑے سڑ جائیں گے ایک اور بڑی کمال کی بات بتاؤں کہ پچھلے سال ان ایٹم بموں کی تعداد بارہ ہزار پانسو بارہ تھی تین سو اکانوے ایٹم بم اس سال زائع کر دیے گئے وہ پرانے ہو گئے تھے دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم امریکہ کے پاس ہیں امریکہ کے ذکر سے ٹیم برائے فروخت والے لڑکے یاد آ گئے اور میں نے کہا ابھی تو شکر کرو کہ امریکہ کرکٹ کی طرف آ گیا ہے امید ہے جلد امریکی بھی پوری طرح کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہو جائیں گے کم از کم ایسے خطرناک بموں کی تیاری کی طرف دھیان تھوڑا کم ہو جائے گا ویسے امریکی ہیں بڑے چلاک انہوں نے اپنے ملک میں اس وقت تک کرکٹ کو داخل نہیں ہونے دیا جب تک وہ ٹونٹی اوور تک نہیں پہنچی میں جوانی میں سوچا کرتا تھا کہ ستر اسی فیصد امریکیوں کا تعلق یورپ سے ہے اور یورپ سارا کرکٹ کھیلتا ہے مگر امریکی نہیں کھیلتے ایک بار ایک امریکی میرا مہمان ہوا تو میں نے اس سے یہ سوال پوچھ لیا کہنے لگا امریکیوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ پانچ دن ایک میچ کھیلتے رہے اور وہ بھی ہار جیت کے بغیر ختم ہو جائے برحل یہ تیہ ہے کرکٹ کھیلنا ایٹم بم بنانے سے ہزار گناہ بہتر کام ہے جو ہمیں بھارت کی وجہ سے مجبوراً بنانا پڑ گیا وگرنا ہم اس رقم سے یورپ امریکہ اور دبائی میں کچھ جائدادیں خرید لیتے یقین کیجئے آدھا برطانیہ خریدا جا سکتا تھا چلو ملک سے باہر نہ سہی اپنے ملک کے اندر ہی خرید لیتے شالہ مار باغ خرید لیتے باغ جنا بھی خریدا جا سکتا تھا میرا ایک دوست شاہی قلعہ خریدنا چاہتا تھا مگر اس کی قیمت اس کی استطاعت سے زیادہ تھی ویسے جس طرح ہم نے ائرپورٹ لیز پر دینے کا پروگرام بنایا ہے اسی طرح مینار پاکستان بھی لیز پر دیا جا سکتا ہے اور کچھ فروخت کریں نہ کریں کرکٹ ٹیم کی فروخت ضروری ہے پاکستانی کرکٹ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جیسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی وگر نہ دنیا بھر کی کرکٹ نے صرف کھلاڑی ہی پیدا کیے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی